بسم اللہ الرحمن الرحیم منشور آتے ہیں لیکن پاکستان جن مسائل میں اس وقت گرا ہوا ہے اس میں مسائل کو ختم کرنے کے لیے انتخابات کا اندیا دیا جا رہا ہے یا ان کو حل کرنے کے لیے اندیا دیا جا رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حالات یہ ہیں کہ مسائل ہی مسائل ہیں بہران ہی بہران ہیں بجلی کا بہران اپنی جگہ پہ تونائی کا بہران اپنی جگہ پہ سب سے بڑا بہران پاکستان کی معیشت ہے اور غیر معمولی حالات ہیں غیر معمولی معاملات ہیں غیر معمولی واقعات ہیں اور اس دوران ایک نگران سیٹ اپ آیا ہے جس کو کہ غیر معمولی اختیارات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور ان کے پاس پہلی جو نگران سیٹ اپ ہیں ان سے بہتر اختیارات بھی ہیں اور بہت کچھ کرنا بھی ہے اسی لئے ان سے توقعات بھی ہیں اس بیچ میں ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات ہونے ہیں ایک کاؤنسل بھی بنی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیشت گردی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا لیا ہے ہمارا جو ویسٹن بورڈر ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ نگران سیٹ اپ کو حل کرنے ہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے بنیاد رکھیں گے ایڈنٹیفائے کریں گے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا اس حکومت کو آئے ہوئے لیکن بہت ساری توقعات بہرحال ان کے ساتھ ہیں اسی لئے انہی توقعات کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لئے آ جائے ہیں نگران وزیراعظم چناب انوارالحاق کاکر صاحب کے پاس السلام علیکم کاکر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر معمولی حالات کی تم بات کرتے ہیں غیر معمولی واقعات کی بھی بات کرتے ہیں لیکن غیر معمولی اختیارات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ اب جب آیا ہے تو ان کے پاس توقعات بھی غیر معمولی ہے لوگوں کی ان کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر معمولی چیزیں آپ کر سکیں گے غیر معمولی طور پر بہت شکریہ آسوان دیکھیں غیر معمولی چیزیں ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور وقت ہی ثابت کرے گا لیکن ہم ان حداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایمانداری سے کوشش ضرور کریں گے اور یہ کوشش کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وقت کم ہے تین سے چار چار سے پانچ مہینے ظاہرہ انتقابات دیکھیں جو بھی وقت ہمیں الوکیٹڈ ہو اس کے اندر رہتے ہوئے مثال کے طور پر آپ نے محیشت کے گنا گو مسائل ان کی طرف ذکر کیا ہم نے اپنے پہلے ہی افتے میں اپنی پریورٹیز الحمدللہ ان کو درست کر دیا ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اندازہ ہے اور اس کی طرف سلوشن کا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر ہم ٹرڈیشنلی یورپین یونین کے ساتھ ناردن امریکہ کے ساتھ جی سی سی کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیلیشن ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیورسیفائیٹ کر دیں ریجن بیس ہم سنٹرل ایشیا کے ساتھ کاکسس کے ساتھ ترکیہ اور ایران کے ساتھ یہاں پہ بھی اپنے ٹریڈ ڈیلیشنز بڑھائیں اور بہت زیادہ ایکسپلوریشن ہوئی ہے کہ مارکٹ میں پٹینشنل موجود ہے وہ بہت سارے مثال کے طور پر ازباکستان کوئی چودہ سے اٹھارہ عرب ڈالر کے بیچ میں جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس میں اتسی فیصد کے قریب ہمارے ہاں ایسی انڈسٹری موجود ہے کہ ہم وہ منفیکچر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن ہماری ان کے پاس ان کے ساتھ تجارت نہ ہونے کے بارے اور کئی ممالک ایسے ہیں تو جو ہی ہماری ڈیورسیفیکیشن اس کی ہو جائے اب اس کی لئے ظاہر ہے انرجی سے ریلیٹڈ جب آپ چیپ سپلائی آف انرجی نہیں کریں گے تو آپ کا جو منفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ کیسے درست ہوگا اب اس کو ریشنلائز کرنے کے لئے ہم نے آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدات کیے ہوئے ہیں ان میں کیا انٹرونشن کرنی ہے ہم نے اپنے سرکلر ڈیٹ کو انڈر کنٹرول لانے کے لئے اپنا ریوینیو کیسے جنریٹ کرنا ہے اس میں ایف پی آر کی جو ریفارمیشن ہے یا ڈیجیٹائزیشن آف ایکانومی جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ ہمارا پلان جو ہے وہ آئی ٹی منسٹری کی توسط سے ہمارے پاس آ گیا ہے یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو ہم لے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تیسرہ آفتہ ہے اتنے کم وقت میں ان تمام ایریاس کو ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر اس کے متعلق سلوشن سجسٹ کرنا یہ بزاتے خود بھی ایک بڑا پوزیٹیف سگنل ہے ویڈن دے کیبنٹ فیڈرل بیراکرسی اور اوہر آل جو گووننس سٹکچر ہے وہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنا بھی وقت ہے کم ہے زیادہ ہے وہ یوٹیلائز ہوگا اور انڈ ریزل کی طرف جایا جائے گا جس کے ہم نے ان کو آداف دیئے ہیں یا یوں کہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ پاکستان کے وہ واحد پرائیم نسٹر ہیں جس پہ کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا یعنی متفقہ طور پہ ہیں شاید یہ وجہ بھی ہوگی کہ لوگ آپ کس سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں سیاسی جماعتیں بھی دوسرا ایک مہینہ آپ کو ہوا ہے ابھی less than one month actually اس میں آپ کو سب سے بڑا پرابلم کیا لگا ہے پرائیم نسٹر کے آفیس میں بیٹھ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اگر یہ ایک لفظ میں میں نے اس کو بتانا ہو تو وہ ہے مہیشت مہیشت اور مہیشت اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا ایکنومک چیلنج ایکچولی ہمارے سوشل اور پولیٹکل چیلنج کی طرف ٹھیک بات ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پولیٹکل اور سوشل چیلنج جو ہے وہ ایکنومک ڈسرپشن کی طرف ہمیں لے کے جارے ہیں اور یہ ایکنومک چیلنج جو ہے وہ ظاہر ہے پانچ چھ دہائیوں پہ محیط جس قصہ کی قسم کی ہم نے ایک رنٹل ایکانومی بنائے رکھی ہے کچھ ایونٹس پہ آپ ڈپینڈ کرتے رہے ہیں بلکوامی طور پہ آپ کورین وار سے لے لیں اور پھر کرنٹ وار ون ٹیرر پہ چلے جائیں اس نے آپ کی ایکنومک گروت کو سٹیمولیٹ کیا ہے جو انجن تھے ڈمیسٹک یا ڈیجور یا انڈیجنس جو تھے وہ منفیکٹرنگ سیکٹر میں یا سروس سیکٹر میں جس طرح چینلائز ہونا چاہیے تھا وہ گروت اس طرح چینلائز دی آپ لوگ ساؤت کیوریا کے اگزامپل دیتے ہیں تائیون کا دیتے ہیں انہوں نے دو تین دہائیوں میں یا تو منفیکٹرنگ سیکٹر کو لے لیا یا سروس سیکٹر کو لے لیا اور ایک کنسسٹنٹ انداز میں اسی ڈیریکشن میں بڑھتے رہے ہیں ہمارے اہم بدقسمتی سے وہ ایک ہول آف دے گارمنٹ اپروچ جو تھی وہ اس میں نہیں آئی ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوا تو ہم نے نی جرک ریسپانس دے کے کہا کہ جی فوری طور پر ہمیں بجلی پیدا کرنی چاہیے ویڈاوٹ ریالائزنگ کے بجلی پیدا کرنے کے نتیجے میں یہ بجلی کی کنسپشن کہاں ہوگی انڈسٹرل سیکٹر میں کیسے ہوگی ڈومیسٹرک سیکٹر میں کیسے ہوگی اس کا جو ایکنامک موڈل ہے کیا وہ وائبل ہے اس کے لیے یا نہیں ہے معاہدے جو کیے گئے وہ بھی ظاہر ہے میں انہی کے طرف شاہر کروں وہ معاہدات جو ہم نے کیے یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آپ کی ایکنامک ہیلتھ کو آہستہ آہستہ سکھ مین کے طور پر لے کے جاتی رہی اور یہ ظاہر پرانے مسائل ہیں لیکن یہ جو معاہدے کی اپنے بات کی مختلف معاہدے ہیں اس پہ آپ لگتا ہے کہ آپ آگے جا کے کوئی بڑا فیصلہ کریں گے ان کو روکیں گے سردیوں کا الگ معاہدہ ہوگا گرمیوں کا الگ ہوگا کچھ ایسے چانسز ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم معاہدات جو ہیں وہ جب آپ سورین گیرنٹیز دیتے ہیں پتھور ریاست چند معاہدات کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات نقصاندے ہوتے ہیں اور بعض اوقات فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن آپ کو ابائیڈ بائیڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلنقامی دنیا میں اس وقت آپ کل کسی کو کہہ دیں کہ یہ معاہدہ چونکہ اب ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو میں نہیں کرتا میں ڈفائی کرتا ہوں لیکن جو لوکل آئی پی پیس لوکل آئی پی پیس کے ساتھ تو کسی حد تک معاہدات ہو چکے اور جو دوسرے بھی ہیں اس کے لئے بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایسی انٹرونشنز ہو سکتی ہیں جہاں پر جو کپیسٹی چارچ کی صورت میں ہمیں دینا پڑ رہا ہے اس کی کوئی چند ایسے ایریز ہیں جہاں پہ انٹروین کر کے اس کی جو اوور آل ارینجمنٹ ہے وہ درست کی جا سکتی ہے اس کا اندیا میں اس وقت ڈائریکلی سے نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو جائے تو یہ تجارتی معاہدات ہیں قبل از وقت اگر اس کے بارے میں علم ہو تو اس کے اثرات پڑتے ہیں آچہ بہت سارے لوگ یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ نگران جو حکومت ہے وہ شاید اپنے اختیارات سے آگے تجاوز کر رہی ہے پھر بیچ میں یہ بھی ہوا کہ شاید الیکشن نہیں ہونے تو اس لئے وہ اپنے اختیارات کو زیادہ پرومننٹ کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا ظاہر ہے منڈیٹ نہیں ہے اور یہ اطراز درست ہے کہ آپ اپنے منڈیٹ سے زیادہ ایمبیشیسلی سوچ رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے طور پر دیکھیں آنسوہ یہاں پر یہ دونوں چالنجز ہیں ایک طرف آپ سے پابلک ڈیمانڈ ایکسپیکٹیشن کی صورت میں ہے کہ جناب چونکہ آپ پہ سیاسی پریشت نہیں ہے تو لہٰذا آپ وہ مشکل فیصلے لیں اور ڈیلیور کریں اور دوسری طرف ایک طبقہ ہے کہ وہ آپ کو ایک منڈیٹ کے پریزم میں دیکھتا ہے کہ آپ کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے الیکشن کرائیں گھر جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں جو ہے نا ایک بیلنس ٹرائک کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم یہاں پہ کوئی لانگ ٹرم کے لیے نہ آئے ہیں نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے یا اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سپیکولیشن ہے تو وہ غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے تو بہتر ہے باوجود جو قوانین کے ذریعے میں اختیارات دیئے گئے خصوصی طور پر معاشی میدان میں چند انٹرونشنز دینے کے وہ دیئے اسی لیے گئے ہیں کہ وہ مشکل فیصلے جو مستقبل میں بھی شاید کوئی سیاسی جماعت اگر نہ لے سکے تو یہ جو ونڈو ہمیں نظر آ رہی ہے یا مل گئی ہے بائی چانس اس کو ہم فیل ان کریں اس کا فائدہ عمومی طور پر پاکستان کے عوام کو ہوگا اور خصوصی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت وہ پی ایم ایل این ہو پی 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 ہو پی ٹی آئی ہو جمعیت علماء ہو جو بھی جماعت مستقبل کی حکومت سازی کرے گی ان کو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اس دورانیے میں جو فیصلے ہوئے ہوں گے وہ اس کو کیری آن کر سکیں گے مثلا کون ساں جیسے ٹیکس ریفارمز ہیں سب سے بڑا ٹیکس ریفارمز ابھی سیلز ٹیکس لینا دیکھیں ٹریڈرز ہیں مثال کے طور پر آپ نے ٹیکس میں ایشو کیا ہے ٹیکس میں ایشو ایک بنیادی طور پر جو ہمیں اب تک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اراؤن ٹین پوائنٹ فائی پسنٹ ہے تو جو نوے فیصد یا اٹھانوے فیصد لوگ ہیں وہ تو آپ کے سوری نوے فیصد وہ تو ٹیکس میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر تو پھر کیا کریں گے آپ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نیٹورک میں بڑھانا لٹسے بیس فیصد تک کا ٹارگٹ بائیس فیصد تک کا ٹارگٹ اگر ہم یہ ایچیو کروائیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو ہم ڈیجٹرائزیشن کریں اور یومن انٹرفیرنس اس میں کم سے کم رکھیں جتنا ہم کم سے کم رکھیں گے اس میں جو ٹرانسپیرسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں جو کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ انکریج ہوگا اس کے لیے دو تین ایسے طبقات ہیں جو کسی صورت آپ کے ٹیکس نیٹورک میں آنے کو ریجسٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈل مین ہیں ڈسٹیبیوٹرز ہیں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ وہ شناختی کارڈ اپنا جمع کرائیں اور ڈیٹا بیس میں آ جائے لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھی اچھا ہم شاید اس میں کچھ سخت فیصلے لیں اور ہو سکتا ہے کہ کئی سے ظاہر ہے اس میں اعتجاج بھی آئے گا لیکن ان دی لانگ رن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاؤں کہ عمومی طور پہ پاکستان کے لوگ ان فیصلوں سے مستفید ہوں گے یہ ان کے حق میں بہتر ہے یہ ان کے بچوں کے مستقبل کے حق میں بہتر ہے ظاہر ہے ٹیکس چوری کو روکنا ہے یہ تو آپ اور ٹیکس نیٹورک ایک پر چوری روکنی ہے میں بفضل مال ٹیکس دے رہا ہوں میرا ٹیکس بنتا ہے سو روپے میں چوری کر کے بیس روپے دے رہا ہوں ایک نون کانٹریبیوشن میں دے ہی نہیں رہا ہوں پہلے تو آپ اس کو نیٹورک میں تو لے کے آئیں ٹیک بار وہ کانٹریبیوشن کی طرف تو جائیں تو یہ دونوں چیلنجز ہیں تو یہ کیسے کریں گے کوئی غیر مریعی قوتیں لے کے آئیں گے کوئی غیر مریعی قوت کریں گے یا فوج کو استعمال کریں گے کیا طریقہ ہے یہاں پر ہمیں کم سے کم فوج کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو آئی ٹی کی منسٹری ہے اس میں دیجٹائزیشن آف ایف بی آر اور ایکانومی از اہول اس کے ایک پلان موجود ہے پریزنٹیشن ہمیں ملی ہے اور اس پہ ہم بہت جلد کام شروع کریں گے کہاکر صاحب آپ تو خود تاریخ کے طالبیل میں ہیں یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا جنہ مشرف کا دور ہو اس سے پہلے جتنی سیاسی حکومتیں تھیں ان کے دور میں یہ سب ہوتا رہا کہ ہم یہ کر دیں گے کر دیں گے کیا نہیں لیکن کیا ہوا بھی نہیں جو ریزیسٹنس سامنے آئی ہے اگر جنہ مشرف کے دور کو آپ دیکھیں اس دوران جو سٹیپس لئے گئے ان کو واپس چانا پڑا دیکھیں ایون اگر تو کیسے کریں گے آپ اچھا ایون اگر جنہ مشرف کے دور کو بھی لیا جائے اس میں ایک جو انہارنٹ ڈیفیشنسی تھی وہ یہی تھی کہ وہ خود بھی اپنے دور کی لانگٹیوٹی کو چاہتے تھے ان کے لئے اپنی پاپولارٹی بھی ایک فیکٹر موجود تھا ہمیں شاید یہ ایک لیوائے آزادی آصل ہے کہ ہم ان دو چیزوں سے تھوڑے سے مبرہ ہیں چاہے ہمیں کوئی برا بلاک آیا ہے یا ہماری تعریف یا توصیف کرے ہم ان دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں تو سخت فیصلوں کے دور آ رہا ہے کہ ہم رائٹ چوائسز کریں بنیزبت ہے کوئی پاپولر چوائسز کریں کیا ہمارے پاس چوائس ایسی ہے کہ ہم رائٹ نہ کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ جیسے بجلی کے بلوں کا ریلیف کی بات ہے تو اب آئی ایم ایف کو آپ نے جو چار سو یونٹس کا بھیجا وہ مسترد ہو گیا دو سو کا ہو رہا ہے دو سو کا میں خواہد چالیس لاکھ ہیں کتنے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے صرف تو کیا کریں گے اس معاملے کے اوپر کیا کریں گے دیکھیں الیکٹریسٹی بل کے حوالے سے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں میں دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں ایک تو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ہم دور حاضر کے نیروں ہیں اور بانسری بجائے جا رہے ہیں اور ہمیں کسی کا کوئی خیال نہیں ایسا کتن نہیں ہے میں آج سے سوہ سال ڈیڑھ سال پہلے ایک مرتبہ ایک مہینے کا بجلی کا بل تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں زور زور سے روں یہ دکت اور یہ تکلیف جو ان کی سامنے آتی ہے اس میں کیسے لوگ جذباتی طور پر بھی اس سے گزر رہا تھے لیکن کیوں ہم یہاں پہنچے ہم یہاں مجھے یہ ریالائز ہو رہا ہے اسی لیے پہنچے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے ہیں لہٰذا یہ جتنے محکمجات ہیں یہ اس برڈن کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں لوگوں پہ اور جو ناکردہ گناہ لوگوں کا ہے اس میں وہ بوجھ ان کے سر ڈال کے ان سے ریکووریز کر رہے ہیں یعنی بجری چوری کر کے جو بجری چوری کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ اپنا پورا کا پورا کنٹریبویشن امانداری سے کر رہے ہیں اور یہاں پر گورے اور کالے کا فرق مٹ چکا تو اس کو کیسے کرے گا یہ بھی ایک کرونک پرابلم ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں دیکھیں نا کیا میں اس کو ایک ہفتے میں میں اسے مراد میں حکومت میں یا میری حکومت یا ہماری حکومت میری اور میرا جو پروناؤن میں درست نہیں ہوتا یہ ویسے ہی آپ کو ذرا تقبر کے زمرے میں لے جاتا ہے یہ جو کلیکٹیو ہماری حکومت ہے کیا یہ ایک ہفتے میں دس دن میں دو ہفتوں میں اس پرابلم کو ریزولف کر سکتی یا نہیں قطر نہیں کر سکتی آپ کو آئی پی پی کے مہادایت آپ کے ساتھ ایک طرف ہیں جو ڈسکوز میں ٹرانسمیشن لاؤس جس کو کہتے ہیں با الفاظ دیگر بجلی کی جو چوری ہے کیا وہ فوری طور پر درست ہو سکتا ہے ان کے اندر جو ٹیکنیکل انٹرفیرنس کرنی ہے لوگ کنڈے ڈالتے ہیں وہ جتنے بھی اس کے اندر ایکوپنٹس ہم نے ڈالنے ہیں جہاں پر ٹیکنیکلی یہ چیزیں رکھ پائیں گی کیا وہ دو ہفتوں میں ہم کر سکتے ہیں ظاہر سی بات نہیں ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے میڈ ٹیم پلان آپ کو چاہیے اسی لیے ہم نے اس میں ڈسکوز کی جو پرائیوٹائزیشن کا عمل ہے اس کو سٹارٹ کروا رہے ہیں وہ پارٹیز جو ان کو پرائیوٹائز کریں گی وہ اس چوری کو اپنے منافع کے حوالے سے روکنے کی کوشش کریں گے اور وہ روک لیں گے جو ایک بیسک سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ جو بزنس ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے حکومت کا کام صرف اس کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن کرنی ہے سرکولر ڈیٹ یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پلان جو امپلیمنٹیشن کا ہے وہ ہم دے چکے ہیں ٹھیک بات اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ بائی دہ اینڈ آف آرٹینیور ہم نے کچھ ٹارگٹ ضرور اچیف کرنی ہوں یعنی بجلی کے چوری کو روکنے کے لیے بھی جس میں ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہے ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا بجلی کے چوری ہے پلس جو پاور سیکٹر کے ریکاوریبلز ہیں ٹھیک صوبے ان کو ان کے جو واجب الادا رقم ہے وہ نہیں ادا کرتے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روک لیں گے اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ دو سو یونٹس کی اب بات ہو رہی ہے یہ بھی ہو پائے گا کہ نہیں پائے دیکھیں وہ میرے خیال میں آئی ایم ایف سے بھی جو گفتگو ہمارے فینانس ٹیم کی ہوئی ہے وہ جو ٹارگٹڈ سبسیڈی ٹو پور ہے اس کی مخالفت کئی پر نہیں ہے وہاں پہ اس سیکشن آف سوسائٹی کے جو جو آلیڈی نون کانٹریبیٹرز انٹورز تیکس نیٹورک وہاں پہ اگر سبسیڈی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری بھی یہی اپروچ ہے کہ جو آپ کی اوور آل معیشت میں کانٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس سے مستفید کیسے ہوں اور کیوں ہوں تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا سخت ایکشن سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہمیں یہ راضی کرنا پڑے گا کہ آپ اس گھر کے فرد ہیں جو چوبیس کروڑ لوگوں کا گھر ہے اور اس میں جو آپ کے حصے میں جو ذمہ داری ہے وہ اب ادا کرنی پڑے گی اور یہ جو بجلی استعمال کرنے کا تبانائی استعمال کرنے کے لیے وقت ہے اٹھا آٹھ بجے تک یا چھے بجے تک یا سات بجے وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد صبحوں کے ساتھ ہماری کمیونکیشن چل رہی ہے کیونکہ اس کے امپلیمنٹیشن میں دوبارہ ہمیں صبحوں کی معاملت درکار ہوگی ان کا تعاون درکار ہوگا چھے سے سات بجے ہم تو بھار بھار کہہ رہے ہیں کہ شرن بھی عشاء کے بعد جو ہے نا ڈسکوریج کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر نہ جایا ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ایک تو اتنی بہنگی بجلی بناتے ہیں اور پھر سبس چائے پہ کشمیری چائے پہ رات کے تین تین بجے تک اس بجلی کو جو ہے نا اس کا استعمال کر کے جو ہے نا گپیں لگا رہے ہوتے ہیں ایک نون پروڈکٹیو یہ تو پورا ایک سماجی رویہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا جو مجھل جس کے اندر آپ رہے ہیں اور اس سوشل ایٹیٹیوٹ کو ریورس کرنا پڑے گا لیکن پروڈکٹیو ابھی جیسے ملے آرمی چیف بزنسمن سے کراچی میں اور انہوں نے چار ٹاسک فورسز بنانے کی بات کی ہے اچھا ایک تو ان کی جو پیرلل میٹنگز ہیں آپ کی میٹنگز اور ان کی تو ایسے لگتا ہے کہ دو حکومتیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے ایک ہی صفحے پہ ہوں تو اختیارات کا استعمال کیا زیادہ شفٹ ہوا ہے آرمی کی طرف یا لوگ زیادہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ضرور سوال بنتا ہے اچھا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ تاثر کیوں جا رہا ہوتا ہے دیکھیں پاکستان میلٹری جو ہے نا وہ اس کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے طاحت ایک گارمنٹ کا آرگن ہے اور گرچہ ہماری کیر ٹیکر گارمنٹ ہے ہم نے جہاں جہاں ان کو انپوٹس کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے ریکویسٹ بیجی ہیں وہ بڑے فورت کمنگ ہے اور فورت کمنگ کے ساتھ ایک سنکرونائزڈ ایفرٹ ہے جس میں دن میں کئی مرتبہ ہمارے کمیونکیشن چینل آپس میں رہتا ہے چاہے وہ بزنس کمیونٹی کو ان سے بات چیت کے حوالے سے ہو چاہے ایس آئی ایف سی کے پلات فارم کے حوالے سے ہو چاہے انٹی سمگلنگ ایفرٹ کے حوالے سے ہو چاہے کہیں پر کوئی ریسکیو ایفرٹ کے حوالے سے ہو ایک سنکرونائزڈ گووننس موڈل کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہ تاثر لینا کہ میں علیدہ مل رہا ہوں یا وہ علیدہ مل رہے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے ٹائم اینڈ سپیس میں تو ہم علیدہ مل رہے ہیں لیکن جو ہدف ہے جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ایک ہی ہے اور اسی منزل کے حصول کے لیے ہم سارے کوش آئے ہیں اور ایک کاروان کا حصہ ہے یہ نہیں ڈائریکشنز آپ دے رہے ہیں یا وہ خود اپنے انیشیٹیف کے دور پر کر رہے ہیں دیکھیں ڈائریکشن ان ٹرمز آف ڈیسیجن گووننٹ کا کام اس ڈائریکشن کے لیے بعض اوقات آپ کو انسٹیٹیوشنل انپوٹ چاہیے ہوتی ہے فورن آفیس فور ایکزمپل فورن پالیسی پر مجھے انپوٹ دے رہا ہے اور اس پر ہم ڈیسیجن کرتے ہیں تو کیا اس کو یہ تعبیر لی جائے گی کہ فورن منسٹری حکومت چلا رہے ہیں فورن منسٹری ہماری فورن پالیسی چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا گورننس میں بعض اوقات ایسے یقینا مواقع آتے ہیں جہاں پہ سرٹن آرگنائزیشن کی انپوٹ میرٹ پہ اتنی بہتر ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس کی ڈیسیجن میکنگ میں اس کو پریفرنس دیتے ہیں یہ ایگو کا میٹر نہیں ہوتا ہے میرٹوکریسی ڈرائیو کرتا ہے نہ یہ ہماری سائیڈ ڈرائیو کرتی ہے نہ ان کی سائیڈ ڈرائیو کرتی ہے جہاں پہ پالیسی کا میرٹ بہتر ہوتا ہے وہ ہی آگے آتا ہے لیکن آپ کے بہت سے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ تو اس لیے آپ کو اس طرح سے پورٹری بھی کیا جا رہا ہے کہ ملٹری کی حکومت ہے ہائیبریڈ ہے اور یہ وہ تو اس طرح سے بھی پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں مخالفین کا لفظ آپ نے استعمال کی ہے اس کی ججمنٹ میں یا اس ڈسکشن میں یا اس ڈسکورس میں میں اس لیے نہیں پڑتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ہماری سیاست کا سب سے ارریلیونٹ آسپیکٹ ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رہیں پھر جب ہم ان کے ہوتے ہیں پھر ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر ہمارے ہاں دوریاں آ جاتی ہیں پھر ہم واپس ان کے ہونا چاہتے ہیں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے قربتوں کا یہ سائیکل یہ قربتوں کا اور دوریوں کا جو سفر ہے یہ لب ان لیٹ ریلیشنشپ ہماری سیاست کے انٹرسٹنگ جواب دیا ہے اپنے سوال نکلتا ہے لیکن میں نے بریک لینی ہے ناظرین نے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد پرائمیسر کے ساتھ کچھ جو پروجیکٹس ہیں پرائمیسر ہے جو کانسل ہے فسیلیٹیشن کانسل اس کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک فابر صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نگران وزیراعظم جناب انواراللہ قاغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرے گا قاغر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف فیصلے مشکل فیصلے آپ کو کرنے ہیں بہرحال توقعات بھی ہیں وقت بھی نہیں ہے چوئس بھی نہیں ہے کسی کے پاس ریاست کے پاس چوئس نہیں ہے ابھی کانسل بنی ہے اس کانسل نے بھی کچھ پروجیکٹس آئیڈنٹیفائی کیے کیا اس پہ پیش رفت ہے اور اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں جنوری میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یا فروری میں تو اس وقت تک اس پہ کام ہو جائے گا دیکھیں جو کام ہونا ہے وہ چاہے میٹم ہو یا لانگ ٹم ہو ہمارا قطن یہ مطمئن ناظر نہیں ہے کہ ان تمام کے جو ریزلٹس ہیں اور جو نتائج ہیں وہ ہمارے سٹنٹ میں ہوں یہ ہمارا مطمئن ناظر ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید بعض وقت یہ غلط فہمی لگتی ہے کہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اس کی فاؤنڈیشن ہمارے دور میں اگر لے ہو جاتی ہے تو کسی نے کسی الیکٹیٹ گورنمنٹ نے جو بھی اس وقت آئے گی اس کے اندر کوئی اکنامک سینس ہوگی تو اس کو آگے لے کے چلیں گے تو اس میں میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے لیکن بہتر نہیں تھا کہ میسا کے معیشت کے اوپر بات ہوتی کیا آپ کو انیشیٹیف رہے سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں کیونکہ بہت سارے بزنسمن نے بھی جو آرمیٹیف سے ملاقاتیں کی یہی کہا ہے کہ بہت پہلے آپ کریں میسا کے معیشت دیکھیں میسا کے معیشت ایک بہت خوشنمانہ رہا ہے اور اچھا نہ رہا ہے میں I subscribe to that میسا کے معیشت کس نے کرنی ہے میسا کے معیشت کرنی ہے سیاسی جماعتوں نے آپس میں پھر انہوں نے اس میسا کو جا کے لوگوں کے پاس mandate کے لیے پیش کرنا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ لائسہ فیئر اکانومک پالیسیز ہوں ہم چاہتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن ہوں so on and so forth جو بھی ان کے معاشی پروگرام کا حصہ ہے یہ میں بحیثیت فرد یا بحیثیت نگران حکومت سیاسی جماعتوں کو یہ ایجنڈا کیسے دے سکتا یہ ایک indigenous پروگرام جماعتوں کے اندر خود ہونا چاہیے تمام جب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ ہو اور ان کو اکراس از خود ایک political process initiate کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر کے جو basics ہیں ان پر agreement کرنے چاہیے کس نے روکا ان کو تو یہ کام شروع کرے ہماری جو دعا خیر کے ضرورت ہوگی ہم بھی دعا کرنے یہ سیاسی جماعتیں خود یہ کرے ظاہر ہے کہ حکومت کے طور پر آپ facilitate کر سکتے ہیں مگر initiate نہیں کر سکتے ہیں even facilitation کا رول بھی میرے خیال میں ہمیں اداعی کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ کام شروع ہو گیا کب تک یہ investment ہوگی پھر ابھی سعودی crown prince جو ہیں ان کی بھی آنے کی اطلاع ہے پاکستان میں کون کون سے projects ہیں جن سے کتنے پیسے آ سکتے ہیں پاکستان کے اندرز میں دیکھیں ایک پاکستان میں جو دو تین sectors ہیں جیسے agriculture اس میں IT mines and minerals یہ وہ areas ہیں جہاں پہ یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ 25 سے لے کے 50 billion dollar یا اس سے بھی زیادہ اس کی investment یہاں آ سکتی ہے ریکوڈک کے علاوہ جو کچھ areas ہیں جہاں پہ exploration کے potential موجود ہیں وہاں پہ بھی اماراتیوں نے اور سعودیز نے interest show کیا ہے کتریز نے interest show کیا ہے مجھے امید ہے کچھ farms میں کچھ IT sector میں کہ by the end of December چند ایسے معاہدات کی ابتداء اور شروعات ہوں گی جہاں پہ SIFC کے اگر early harvest project اگر ہم ان کو تعبیر اس سے کر سکے اس کے نتائج آنے شروع ہو جائے اور army chief نے جو بھی کہا ہے کہ 20 billion dollar ہوں گے 10 ہم اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے پاکسانی روپیز میں سعودیز کو واپس کریں گے یہ بات بھی مطلب درست ہے یہ بہت سارے چیزیں بہت ساری proposals on the table ہیں اور میں صرف avoidance لے کر رہا ہوں کہ جو ہی اس کی کوئی realization ہوگی تو اس کے ظاہر ہے market پہ جو positive sentiment پڑنا ہے وہ accordingly ہم دیکھیں گے کہ کس وقت آئیں گے ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب سے ایک چھوٹی سی break لیں گے break کے بعد واپس آئیں گے کچھ دہشت گردی کے امور پہ بات ہوگی اور کچھ دیگر مسائل خاص کر کے انتخابات کی حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے break کے بعد welcome back ناظرین ایک دوبار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا کاکر صاحب میں نے اس دن آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ تھوڑے سے غصے میں بھی آئے تھے کہ آپ نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ بڑھائے ہیں اور چیرمن نادرہ جو ہیں وہ ایک ریٹائیٹ فوجی جنرل حال آتے اختیار استعمال کیا ہے تو اعتراض کی وجہ بنتی ہے کہ آپ کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا دوبارہ معدبانہ انداز میں گزارش کرتا ہوا چلو کہ ڈیٹا کلیکشن about their population کسی بھی ملک میں ہو تو یہ بڑا سنسٹیو ہوتا ہے سنسٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے بھی ایشیوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے جیسے ممالک میں ٹیررزم کے حوالے سے بھی جڑے ہوئے ہوتے اور باقی دنیا میں بھی ظاہر ہے جس طرح کا ٹیرر کا ایک پوسٹ نائن ایلیون ایک کلچر ڈیویلپ ہوا ہے اس میں آپ اپنے ڈیٹا بیس میں جہاں پہ یہاں پہ لاکھوں افغان کرتے ہیں کہ انہوں نے جالش نخت کارٹ بنا لیے ہیں پاسپورٹ بنا لیے ہیں بنگالیوں کو کرتے ہیں ایرانیوں کو کرتے ہیں مختلف نیشنالٹیز کے لوگ ہیں جن کے مطالق عمومی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے چکے اب دو دہائیوں کے بعد جب ہم اس کو مزید ٹو زیرو ورجن کی طرف بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسے بیگراؤنڈ کا شخص ہو جس کا سیکیورٹی میں بھی ایکسپیرمنٹ کو بزنس کے تحت ان کو بھی آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہمیں تو اس میں کوئی کبھات نہیں سیویلین بھی کر سکتا اس میں لوگ یہ تاثر پتہ نہیں کیوں لے رہے ہیں کہ لازمی کسی فوجی جنرل نے ہی کرتا ہم نے جو رولز آف بزنس پاس کی ہیں اس میں کوئی سینئر سیویل سیویل یا ملیٹری بیروکرات دونوں کر سکتا اپشن رکھتی ہے اپشن رکھتی ہے اچھا تو اب دہشتگردی کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی فارمر ڈی جی ابھی وہ کر پائے یا کوئی اور ایسے صاحب ہوں جن کا تجربہ ان چیزوں کے حوالے سے اور ان کو کوئی بھی حکومت اڈر کرے لیکن ککر صاحب جیسے ابھی کل چترال کے اندر بھی آپ نے دیکھا اور پھر ایک ڈیس انفرمیشن ہم اس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک تاس فورس بنائی جائے گی تو کیا یہ ڈیس انفرمیشن کو روکنے کی جائے گی اور پھر میں آتی ہوں دہشتگردی کے اوپر بھی وہ ٹاسک فورس اب تھوڑی سی ایک کنفیوجن ہے کہ شاید پکڑ دھکڑ ہوگی سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار کیے جائیں گے کیا کام ہوگا دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیجیٹل سپیس کے حوالے سے ایک گلوبل ڈسکورس بھی موجود ہے دنیا کی حکومت شنید میں ہیں کہ کیا یہ جو ڈیجیٹل سپیس جیسے پلاتفارم کرتے ہیں کیا وہ سوسائٹیز میں انتعمال ہوگی کی کوہیشن ہیں ان کی کانٹریبیوشن پر ججمنٹ موجود ہیں دیکھتا ہے کئی جگہوں پر اس پر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے منفی انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے ہمارا اپنا بھی اس پہ یہی پرسپیکٹیو ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ وائس آف دو وائس لس کی صورت میں جہاں آج سے بیس تیس سال قبل آپ کے پاس ایک پرنٹ پیڈیا کا ٹول ہوتا تھا آج موجود ہے اور ہوتا ہے آپ ریس ہوتا ہے کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو پبلک اٹنشن کی ضرورت ہے تو اس میں آپ اس کو ریز کریں بٹی دی سیم ٹائم یہی پلاتفارم جو ہیں یہ ڈیکلیر ٹیررسٹ آوٹفٹس بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ انہی ٹولز کا استعمال کر پوپولیشن کو ریڈکلائز کر رہے ہیں پوپولیشن کو ایکسٹریم ہیٹریٹ کے جو میٹیریل ہیں اس کی پروموشن کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی بھی ایکشن وہ ریگولیشن کے بغیر ہو دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی یا کوئی نئی جدت سامنے آتی ہے اس کے لئے حکومتیں یا جو ریسپونسبل گارمنٹس ہوتی ہیں وہ ریگولیٹری باڈی کا تصور وہاں پہ موجود ہے وہ ریگولیشن کرتے ہیں ہمارے ہاں ریگولیشن کو لنک کر دیا جاتا ہے کہ وہ سٹائیفل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کا گلہ گونٹ نہ چاہتا ہے ایسا قطعن باظی میں ایسا ہوتا رہا اس لئے یہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوا معاہدہ یا ایک انسین غیر وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا کیا یہ ریالائزیشن سٹیٹ کے اندر ہے کہ ان کے جو دیکھیں جو اصل کوسچن اس وقت سردست ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز کا چیلنج ہے اور وہ اس کو کانیٹک چیلنج کے صورت میں تشدد کو بطور ٹول اپنے پاس سامنے لائیں وہ اس کی منجمنٹ اس کو کنٹرول کرنا اس کو رسپونڈ کرنا کیا وہ اہم ہے یا ہم ماضی میں بھیٹ کے اور ماضی کو میں ڈویل کرتے ہوئے اس میں ریائش کو اختیار کرتے ہوئے وہ ڈرم بیٹ کرتے جائیں اور جو ہماری جتنی توانائیاں ہیں ریاست کی وہ اس طرف مبزول کریں یا تمام تر توانائی کے ساتھ فوکس ہو کر اس تھرٹ کو کاؤنٹر کریں تو میرے خیال میں ہماری پراریٹی جو ہیں اس تھرٹ کو کاؤنٹر کرنا وہ کیسے کرے گے تی تی اے کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا افغان گارمنٹ کو بتایا جا سکتا ہے اپروچ ظاہر ہے افغان حکومت جو ہے ان کے اپنے مسائل بھی ہیں اور ان کے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ان کو ہیں ساتھ میں کچھ کام ہمارے اپنے بھی کرنے کے ہیں جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ ہم خود کرنا شروع کر دیں اور جہاں پہ ان کی معاملت کی ضرورت ہے اور ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لارجر خطے میں یہ بار بار میں اقبال کا ریفرنس دیتا ہوں کہ انہوں نے لگ بگ ایک صدی قبل کہا کہ آسیا یک پہ کرے آب و گلست ملت افغان دران دلست در کشاد او کشاد آسیا در فساد او فساد آسیا تو ہم تو اس کو قلب کے طور پہ لیتے ہیں ملت افغان کو اور افغان سمجھتے ہیں کہ اگر اس قلب میں خدا خواستہ کوئی مرض آتا ہے تو اس کے اثرات پورے ایشیا پر پڑتے ہیں اس میں سر دریا سے امود دریا تک جتنا علاقہ ہے اور ایشیا مائنر جس کو موجودہ ترکیہ کہا جاتا ہے اس طرف سے ہمارا عظیم دوست چائنہ ہے پاکستان اور پیچھے پوری ساؤت ایشیا یہ پوری لڑی اس سے جڑی ہوئی ہے تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کہہ رہے کہ افغان قوم کی طور پر ہے کیا ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر بھی کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ معیشت کے مسائل اس وقت بہت زیادہ دیکھیں سوچ رہے یہ تاثر درست نہیں ہاں ہمیں بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہوں گے کچھ ان کو ایڈوانٹیجز ہوں گے تجارت کے حوالے سے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک ظاہر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیف ہے اور ایک ہمارے تاریخی تنازات بھی موجود ہیں اور ایسے تنازع ہیں جو کہ ہمارے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیا ہم اس کے لیے باتچیت کے فورمز کو بند رکھیں ہوئے ہیں کھلے رکھیں گے مجھے لگ رہے کہ ہندوستان میں شاید بہت زیادہ اپیٹائٹ نظر نہیں آتی ہے وزاوی پاکستان کیا یہ مناسب وقت ہوگا کہ ہم ایسی بات کو انیشیئیٹ کریں اس تمام چیزوں پہ ہم غور کر رہے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ ہندوستان جو بھی تریجیکٹری جو بھی کورس اپنے لیے چوز کرنا چاہتا ہے وہ ایک بڑا ملک ہے ایک سوہ عرب دیرڑ عرب لگ بگ اس کی آبادی ہے وہ اپنی جمہوریت کو اپنی میری رائے ہے بطور تاریخ کے طالب علم کے کہ اس وقت تک وہ اپنے شاید جو عظیم مقاصد ہیں ان کا حصول نہیں کر سکتا جب تک وہ منصفانہ انداز میں پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو حل نہیں کرتا اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو یہ زخم رستہ رہے گا جو ان کے بھی بدن پر نظر آئے گا اور ہمارے بھی بدن پر نظر ایکچولی آپ کہہ رہے کہ ہندوستان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے دیکھیں یہ ہم سے زیادہ شاید ان کے اپنے بھی مفاد میں ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں یونیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیں ویٹو کا اختیار ملنا چاہیے اور کشمیر میں تین سو ستر اور پینتیس اے کے حوالے سے جو فیصلے انہوں نے کی ہیں یا منورٹیز کے حوالے سے وہاں جہاں ہوتا ہے یا وہ پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹینمنٹ آف چائنہ کو بنیاد بنا کر ویسٹ سے اٹریکشن لے اور مکمل پاکستان سنٹرک پالیسیز اختیار کریں تو یہ بہت دیر تک یہ جو ایشوز ہیں شاید دنیا بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھنا شروع کرے گی آجا 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 نو مئی پہ آپ نے بڑی پوزیشن لیوی ہے اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ پوزیشن جو ہے وہ بطور پرائیم نیسٹر آپ کو لینی چاہیے یا نہیں کیونکہ ایک سیاسی جماعت اس کے اندر انوالو ہے تو کیا نو مئی کے جو واقعات ہیں ان میں ملوث جن کو دہشتگرد سمجھتے ہیں بہت ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے لوجیکل کنکلوجن تک پہنچنا چاہیے میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ مصور ہیں ایک کروڑ تیس لاک یا چالیس لاک لگ بگ افراد نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے کیا ان تمام لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پتور جماعت کوئی ان کے خلاف نہیں وہ افراد جو اس دن سڑکوں پہ آ کے جو تنصیبات تھے وہاں پہ انہوں نے وینڈلزم کی رات کے ہم خلاف ہیں چونکہ پاکستان کے قوانین ایسے حرکتوں کے خلاف ہیں یا تو ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ جناب جب آپ ناراض ہوں آپ ٹی وی سٹیشن کو آگ لگا دیں آپ کے سامنے کوئی فوجی گاڑی آئے اس کو جلاو گیراو کیا کریں آپ کے سامنے وابڈا کی کوئی گاڑی آئے اس کو جلا دیں مار پیٹ کریں جب یہ تمام چیزیں قوانین کے خلاف ہے تو یہ تاثر دینا کہ میرا ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جو کہ ایک پوری سیاسی جماعت کے خلاف ہے میرے خیال میں یہ ایسے اور درست نہیں ہے لاسٹ انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ فروری یا جنوری میں ہو جائیں جی ہو سکتا اس سے پہلے بھی ہو جائے لیکن یہ چونکہ تائین اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنا ہے تو ہم بھی اس انتظار میں جیسے ہی وہ تاریخ انانس کرتے ہیں اس سے جنی ہوئی جتنی بھی تیاری ہے وہ مکمل کر کے ان کو سپورٹ کر کے وہ ایک فریضہ ہے ہوگا دیکھیں سپریم کورٹ ایک اپکس باڈی ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی موت کوسٹنز ہوتے ہیں لیگل کوسٹنز ہوتے ہیں وہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آپ پہ اور ہماری حکومت پہ بھی ہے کسی بھی حکومت پہ ہے تو ہم جتنے بھی ووٹرز ہیں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں وہ جس سیاسی جماعت کو سننا چاہتے ہیں اس کے حق میں اپنی اکرائے دہی کا استعمال کریں کوئی انسٹیوشنل انٹرفیرنس نہیں ہوگی بعض اوقات ہمارے ہم جیسے ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ حلقوں کھلی حقیقت ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی ایک دوسرے سے جیتنے کی اس میں بعض اوقات جو الیکٹورل پروسسس کے ایتکس ہیں وہ فالو ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی آہستہ درست ہونی شروع ہو جائیں گی لیکن اٹ لارجر سکیل انسٹیوشنل انولمنٹ کوئی نہیں سب کو جلسوں کی اجازت ہوگی تحریر اور تقریر کی اجازت ہوگی اور خصوصی طور پر میری تو درخواست ہے میں خود بھی دیکھوں گا کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو معاشی اصلاحات کا پروگرام لے کر آئے میں خود بھی اس کے حق میں ووٹ اپنے استعمال بہت شکریہ تینکیو سو مچ ناظرین گفتگو اپنے سنی فیصل آپ کا